ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ایس 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 ای سی جیل یا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلو پل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی ایمپورٹن ایکویشنز ایڈ کیے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا پہلا قیشن ہے شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھ لیجئے کمیٹ سیکشن میں ٹرائی کیجئے خود سے آنسر دینے کی اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے 1556 میں لڑی گئی پانی پت کی دوسری لڑائی دوستو یاد رکھئے گا کہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت یہ لڑی گئی تھی پانچ نومبر 1556 کو ہندو رولر جس کا نام تھا ہیم چندرہ وکرمہ دیتیا اور اکبر کی فوجوں کے درمیان اور اس میں اکبر کی جیت ہو جاتی ہے آپ کو بتانا ہے اکبر نے رانہ پرتاب جو میوار کے بادشاہ تھے کس بیٹل یعنی جنگ میں ہرائیا آپ کے پاس فرسٹ بیٹل آف ٹیرین بیٹل آف وینی بیٹل آف کوپام یا پھر بیٹل آف ہلدی گاٹ شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھ لیجئے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈی بیٹل آف ہلدی گاٹی دوستو یاد رکھئے گا کہ بیٹل آف ہلدی گاٹی لڑا گیا تھا 1576 میں دوستو یاد رکھئے گا کہ بیٹل آف ہلدی گاٹی کو مانا جاتا ہے شورٹ ٹیسٹ بیٹل ان انڈین ہیسٹری کیونکہ یہ صرف چار گھنٹے کے لیے لڑا گیا تھا نیکسٹ کوئیسٹین وین واس بیٹل آف سوموگڑ فورٹ آپ کو بتا رہے سوموگڑ کی لڑائی کب لڑی گئی آپ کے پاس 1165 1236 1405 یا فین 1658 شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھ لیجئے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈی 1658 میں لڑی گئی سوموگڑ کی لڑائی جی ہاں دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ لڑائی ہوئی تھی اورنگ زیب کی فوجوں اور دارہ سکھوں کی فوجوں کے درمیان جس میں اورنگ زیب نے دارہ سکھوں کو ہرائیا نیکسٹ ایمپورٹنڈی کوئیسٹن شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھئے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 1739 دوستو یاد رکھیں کہ نادر شاہ پرشیا کہنینے والے تھے جس کو آج کی زبان میں ایران کہتے ہیں اور نادر شاہ فاؤنڈر ہیں اف شرد ڈائناسٹی کے نیکسٹ ایمپورٹنڈ کوئیسٹن اچھے سے یاد رکھے گا پہلے سے فورٹ آپ کو بتانا ہے پہلے سے کی لڑائی کب ہوئی اپشن سے آپ کے پاس 1757, 1785, 1791, 1783 شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھئے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 1757 میں لڑی گئی پہلے سے کی لڑائی جہاں دوستو یاد رکھے گا کہ یہ لڑائی لڑی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان اور بنگال کے نواب جو تھے سیراجو دولا اور اس لڑائی میں انگریزوں کی جیت ہو جاتی ہے اور سیراجو دولا ہار جاتی ہے نیکسٹ ایمپورٹنڈ کوئیسٹن اچھے سے یاد رکھے گا تھرڈ بیٹالہ پانیپت واس فورٹ بیٹوین مرہ اٹھاز آپ کو بتانا ہے پانیپت کی تیسری لڑائی مرہ اٹھاز نے کن کے ساتھ لڑی آپ کے پاس احمد شاہ عبدالی شاہ جہان راجہ جیچن یا نظام آف ہیدراباد شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں کمنٹ سیکشن میں ٹرائی کیجئے خود سے آنسر دینے کی اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ ای احمد شاہ عبدالی جہان دوستو یاد رکھیں کہ پانیپت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی مرہ اٹھاز اور افغانز کے درمیان اور اس میں مرہ اٹھاز کی ہار ہوئی تھی اور افغانز کی جیت ہوئی تھی کیونکہ افغانز میں تین رولرز نے مل جلد کے مرہ اٹھاز پہ یہ حملہ کیا تھا جن میں نجیب الدولہ شامل ہیں احمد شاہ عبدالی شامل ہیں اور سراج الدولہ شامل ہیں دوستو یاد رکھیں کہ پانیپت کی تیسری لڑائی 14 آف جنوری 1761 میں لڑی گئی نیکٹ کوئیچن ہون دے بیٹل آف باکسر آپ کو بتانا ہے بیٹل آف باکسر یعنی باکسر کی لڑائی ان میں سے کس نے جیتی آپ کے پاس دے انگلیش میر قاسم نظام آف ہیدر آباد یا پھر بابر شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں کیونکہ باکسر کی لڑائی کے بارے میں آپ نے آلڈی پڑا ہوگا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے that is the انگلیش یہاں دوستو یاد رکھیں کہ بیٹل آف باکسر جیتی تھی انگریزوں نے جو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے یہ جیتا تھا اور اس کو لڑا گیا تھا 22 آف اکٹوبر 1764 کو دوستو یاد رکھیں کہ بیٹل آف باکسر میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف یہ لڑائی لڑی تھی میر قاسم جو کہ بنگال کے نواب تھے اور شاہ عالم سیکنڈ جو کہ عود کے اس ٹائم نواب تھے تو ان دونوں نے مل جل کے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا اس ٹائم لیکن پھر بھی ان کی ہار ہوتی ہے نیچٹ ایپورٹنٹ کوئیشن فرسٹ مراتھا وار فورڈ بیٹوین مراتھا امپائر اینڈ ڈیش آپ کو بتانا ہے فرسٹ مراتھا وار مراتھا امپائر اور کس کے درمیان ہوئی آپ کے پاس بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اورنگزیب بابر یا پھر محمود گزنی شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں کمیٹ سیکشن میں کن کے درمیان ہوئی یہ لڑائی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے فرسٹ مراتھا وار وار فورڈ بیٹوین مراتھا امپائر اور بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ لڑائی لڑی گئی تھی سیونٹین ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی فائیو سے لے کر سیونٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ٹو تک اور اس لڑائی میں مراتھا کی جیت ہو جاتی ہے اور بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی لیے آپ کو دو پوائنٹ اس یاد رکھنے ہیں کہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی ٹریٹی آف سورت سے اور انڈ یہ ہوئی ٹریٹی آف سلبائی سے یہ یاد رکھنا ہے ٹریٹی آف سورت اور ٹریٹی آف سلبائی دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ مراتھا وار کو فرسٹ اینگلو مراتھا وار بھی کہتے ہیں نیچٹ ایپوائنٹی کوئیشن وین واس فورت محسور وار فورٹ آپ کو بتانا ہے محسور کی چوتھی لڑائی کب لڑی گئی آپ کے پاس سیونٹین تھٹی ایٹ سیونٹین فورٹی فائل سیونٹین سکسٹی فائل سیونٹین نائنٹی نائن شباز دوستو جلدی جلدی سے آنسر لکھئے اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈی سیونٹین نائنٹی نائن دوستو یاد رکھیں کہ محسور کی چوتھی لڑائی لڑی گئی تھی سیونٹین نائنٹی ایٹ سے لے کر فورت آپ میں 1799 تک دوستو یاد رکھیں کہ اس میں انگریزوں کی لڑائی ہوئی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ اور پھر لاسٹ میں انگریزوں کی جیت ہو جاتی ہے اور ٹیپو سلطان کی فوج کی ہار ہو جاتی ہے اور اس جنگ میں ٹیپو سلطان کی موت بھی ہو جاتی ہے آپ کو بتانا ہے پہلی سیکھ لڑائی سیکھ امپائر اور ان میں سے کس کے درمیان ہوئی آپ کے پاس راجبوتس کشانس ایسٹ انڈیا کمپنی یا پھر ٹیپو سلطان شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھئے ٹرائی کیجئے خود سے آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار سی دیٹس ایسٹ انڈیا کمپنی جہاں دوستو اس کو بولتے ہیں فرسٹ انگلو سیکھ وار بھی اور یہ لڑائی لڑی گئی تھی 11 آب ڈیسمبر 1845 میں اور یہ پنجاب میں لڑی گئی تھی جس میں انگریزوں کی جیت ہو جاتی ہے آپ کو بتانا ہے پہلی انگلو افگان وار لڑی گئی تھی افگان کے درمیان اور ان میں سے کون تھا آپ کے پاس بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی مراتھا سکس یا ان میں سے کوئی بھی نہیں بہت ہی آسانسے کوئیسٹین ہے آپ آرام سے اس کا آنسر دے سکتے ہیں شباز اپنا اپنا آنسر نیچے کامیٹ سیکشن میں لکھئے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی اور افگانس کے درمیان افگان پشتونس کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی سٹارٹ ہوئی تھی ایٹین ہنڈر اینڈ تھرٹین نائن میں اور اس کا اینڈ ہوا ایٹین ہنڈر اینڈ فورٹی ٹو میں اور اس لڑائی میں افگانس کی جیت ہو جاتی ہے دوستو انڈیا ہیسٹری میں اور بھی بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں جو بہت ہی مانے رکھتی ہیں انڈیا ہیسٹری کے لحاظ سے تو یہاں پر میں نے وہ دی ہے تو آپ ان کو اچھے سے پڑھیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں شیئر کرنے سے تو دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر